تمسکار آپ نگ رہے ہیں سہر شہر اور میں ہوں نقمہ آپ جان رہے ہیں کہ حال میں ہی ختم ہوئے لوگتبہ چنات کے ویچ میں راجنی تک کرمی بہت بڑھ گئی ہے اور تمام پرے کی بات چین چل رہی ہے لیکن اس بیچ پورے اتر بھارت میں ہیٹ ویب بھی ہے کرمی بہت شدت پر ہے اور دلی خاص کر کے خبروں میں بنی رہی کیونکہ یہاں پر پارہ جو ہے وہ ریکارڈ توڑتا رہا ہے تالیس چھے آلیس دگری لگ بگ پچاس کے قریب قریب پارہ پہنچ رہا تھا اور اس بہت ہی تیز گرمی کے بیچ میں ہمارے دیش کی راجدھانی دلی پانی کے سنکٹ سے جوچ رہی ہے اور یہ عجیب بات ہے کہ راجدھانی دلی میں پانی کا سنکٹ ہے لیکن جب ہمارے یہاں چناب ہوتے ہیں تو پانی کا سنکٹ چنابی مدہ بنتا نہیں اور ہم کسی دور دراصل آپ کی بات نہیں کر رہے ہم کسی سوکھے پردیش کی بات نہیں کر رہے ہم دیش کی راجدھانی دلی کی راجد دلی پچھلے کچھ دنوں سے کچھ ہفتوں سے پانی کے سنکٹ سے جوچ رہی ہے اور اسی کے کارن سپریم کورٹ نے آدیش جاری کیا ہے کہ ہمارچل پردیش دلی کو اترکت پانی کی سپلائی کرے 137 کیوسک پانی ہمارچل پردیش دلی کو دے گا اس پانی کی سمسیا سے جوچنے کے لیے بوری دور پر لیکن یہ معاملہ بھی جب کورٹ میں آیا تو اس کے اوپر ہریانہ نے پہلے آپتی درش کی تھی ہریانہ نے یہ کہا تھا کہ ہمارچل پردیش خود ہی پانی کی سمسیا سے جوچ رہا ہے جو بات صحیح اگر آپ ہمارچل میں جائیں گے تو ہمارچل میں گاؤں میں لوگوں بھی بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ پانی کا سنکٹ ہے کیونکہ جلوائیو پریورتنج ہو رہا ہے کلائیمٹ چینجز کی وجہ سے بارش جتنی ہونی تھی اتنی نہیں ہو رہی اور وہاں پہ بھی پانی کا سنکٹ ہو رہا ہے لیکن بہرحال ہمارچل پردیش کو یہ آدیش دیا ہے کورٹ نے کہ وہ دلی کو اس سمیں اس سنکٹ سے اوبارنے کے لئے پانی کا سپلائی کرے ہریانہ کی آپتی جو تھی اس کو اوبرول کیا گیا وشیق منو سن بھی وکیل تھے دلی کے طرف سے اور انہوں نے کہا کہ ہریانہ سے پانی نہیں مانگا جا رہا ہے پانی ہمارچل سے مانگا جا رہا ہے تو اب ہمارچل ایک سو سیفیس کی اسے پانی کی دلی کو دے گا اور ہریانہ کو اسے رائٹ آف پاسج دینا ہے یعنی ہریانہ اس پانی کو دلی تک پہنچائے گا سنکٹ اس لئے بھی ہے لیکن اس کے اوپر یہ بھی سمجھئے کہ جو پانی کا سنکٹ ہے اس کے اوپر راجنیتی کتنی ہے پولٹیکل بلیم گینگ یہ لگاتار ہوا کہ دلی سرکار ناکام رہی کہ پانی کا سنکٹ کھڑا ہو گیا دلی سرکار آروپ پہ گاتی رہی کہ یہ پانی کا سنکٹ اس لئے کھڑا ہوا ہے کیونکہ پہلے تو بہت سے زیادہ گرمی ہے اور اس ہیڈ ویپ کے قارن پانی کے ڈیمانڈ بڑھ گیا ہے اور ہریانہ اسے وہ پانی نہیں دے رہا جو ہریانہ کو دینا چاہیے ہم جانتے ہیں آپ میں سے زیادہ تر لوگ جانتے ہوں گے کہ دلی میں پانی کے سپلائی جو ہے دلی یمونہ پہ ندھر کرتا ہے کافی ہر تک پانی کے سپلائی کے لیے لیکن اسے ہریانہ کو سپلائی کرنا ہوتا ہے جس کے بعد وہ وزیر آباد جاتا ہے تئی تین پلائنٹ پہ جاتا ہے وزیر آباد ہے اوکلا ہے جہاں پہ پانی ساف ہوتے اس کے بعد وہ پیڑے کے پانی کلائے بن کر سپلائی کیا جاتا ہے لیکن یہ پولٹیکل بلیم گیپ کے بیچ میں جو دلی کی جھنتہ ہے وہ پانی کے سنگٹ سے جوج رہی ہے اب یہ آدیش دیا ہے سپریم کورٹ میں کہ ہمارشل ایک سوسائٹی سکیو سیک پانی جو ہے وہ دلی کو دے گا اس بیچ آپ کو اب اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ کچھ رہات ملے دلی کی لوگوں کو لیکن آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ دلی میں کئی شیتر ہیں خاص طور پر جہاں پر پانی کی سمسیاں کافی زیادہ ہے اور یہ وہی آبادی والے شیتر ہیں جہاں پر مٹل کلاس سے نیچے لور مٹل کلاس یا پھر گریب لوگ رہ رہے ہیں اس میں امبیٹکر نگر ہے اس میں سنگم بیہار ہے اس میں گیتہ کال بھی ہے پتیل نگر اور میرولی جیسے علاقے بھی ہیں ویسے چھترپور کا علاقہ بھی ہیں تو بہت سارے ایسے علاقے ہیں اب یہ آدیش بھی دیا ہے دلی سرکار نے کہ جہاں جہاں پانی کا سنگٹ ہے دلی کی منتری آتشی نے یہ لوگوں کو سوچنا بھی جاری کی تھی کہ ایک central water tanker control room بنایا جائے گا اور اس کا نمبر یہ بہت مہتپکون ہے تو آپ لوگ بھی نوٹ کر دیں کہ ایک نمبر دیا گیا ہے water tanker number 1916 1916 پہ آپ ڈائل کر سکتے ہیں جس بھی علاقے میں پانی کی سمسیاں ہے اور یہ central water control room ہے تو وہاں سے پانی یہاں دیا جائے گا جب یہ بات آئی تھی تو یہ بھی کہا گیا تھا solicited general tushar nahita کی طرف سے کہ دلی میں جو پانی آتا ہے اس میں سے 50% پانی waste ہوتا ہے کس نے کسی ذریعے یعنی کہ یہ یا تو divert کر دیا جاتا ہے water mafia tanker mafia کے ہاتھ جو tanker والے ہوتے ہیں جو پیسے لے کر آپ کو پانی بیچتے ہیں تو 50% پانی جو ہے ان کے ہاتھوں چلا جاتا ہے اور یہ برباد ہوتا ہے اس کو روکنے کی ضرورت ہے تو کوٹے ویسے دلی سرکار کو بھی یہ کہا ہے کہ اب جو پانی آپ کو اترت مل رہا ہے آپ اس بات کو سنیں شرط کریں یہ پانی برباد نہیں ہو کسی بھی حالت میں tanker mafia کے ہاتھ میں نہ جائے اور چاہر اس لیے یہ central water tanker control room بھی بنایا گیا ہے ایک quick response team بھی بنای گئی ہے دلی کو 11 جل بوٹ شیتروں میں باٹا گیا ہے تو ان سب جگہ میں quick response team بھی ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کن کن باتوں پر فرتبند لگایا ہے دلی میں جل سنکٹ کے پیش میں ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ جو ڈلی جل بوٹ کا پانی ہے اس کو کاریاں گھونے میں برباد نہیں کریں یہ اس میں فرتبند ہے تو اس بات کو ہم سب کو بھیان دینا ضروری ہے کہ پینے کا پانی جل بوٹ سے آرہا اس کو گاڑیوں کو دھونے میں برباد نہ کریں جہاں پر نرمان کارے چل رہا ہے اس میں ڈلی جل بوٹ کی پانی کا استعمال نہیں کیجئے یہ پینے کا پانی ساف پانی ہے اس کے علاوہ گاڑیوں کو دھونے کے لیے پائپس کا استعمال نہیں کیجئے اس کے پانی بھت برباد ہوتا ہے بارٹیوں میں کچھ کم پانی لے کر اسے گاڑی دھو سکتے ہیں بجائے اس کے کیا پر رننگ وارٹر سے لگاتا ہے گاڑی کو دھوئیں اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سنشت کریں گی کہیں پر بھی وارٹر ٹانگز جو ہوتے برباد ہو رہا ہے اس کو روکیں اس کی سوچنا آپ اپنے اپنے سوسائٹی کے آرڈیو اے کو بھی دے سکتے ہیں ریزیڈن ویلفر اسوسییشن کو کہ اگر کہیں پہ پانی برباد ہو رہا ہے اس کو روکا جائے یہ سب قدم اٹھائے جا رہے ہیں ڈلی میں پانی کے سنگڑ سے اُبرنے کے لیے اور اس لیچہ ہم سب کی بھی ذبہ داری ہے کہ ہم اس میں ہاتھ پٹائیں تو بہت دھنیواد آپ کا ہمارے ساتھ جوڑی